بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ گزری کہ سڑکیں بند کرنے والے شر پسند ان کو حکومت ٹولریٹ نہیں کرے گی تو میں اس شو کی اوپننگ میں اپنی بہن عظمہ بخاری صاحبہ کو خبر دے دوں کہ میں آج سارا دن فیلڈ میں تھا پنڈی کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند تھے فیضاباد سے لے کر لیاقت باق تک سات ڈیفرنٹ سپورٹس تھے مجھے کلومیٹرز میں نہیں پتا لیکن اگزیکلی بھی سات سے دس کلومیٹر کا شاید وایا ہوگا اس سات سے دس کلومیٹر گیارہ کلومیٹر کے وایا کے اندر سات ڈیفرنٹ سپورٹس کے اوپر کنٹینرز لگا کر داخلی اور خارجی راستہ جو تھا اس کو بند کیا گیا تھا ہم شور کہ جس طرح ہماری بہن عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ وہ تمام شر پسند جو سڑکے بند کریں گے ان کے خلاف کا روای کی جائے گی ہم ہنڈرین ٹین پرسنٹ شور کہ جب ان کے نولیج میں یا ان کے نوٹس میں آئے گا کہ پنڈی کے آج راستے بند کیے گئے تھے تو وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹھوس اقدام جو ہے وہ لیں گی اور ان کے خلاف کا روای کریں گی جنہوں نے آج یہ راستے بند کیے ہوئے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی ہی افسوسناک خبر ہے ویسے تو ہماری مسلم امہ جو ہے وہ بیسی ٹارگٹ ہے آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی بڑی سیاد سی نیوز آتی ہے لیکن ایک نیوز کی کانفرمیشن آئی ہے بھی آج کے دن حضباللہ کے سربراہ حسن حضباللہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور پچیس ساتھیوں کی شہادت کی بھی حضباللہ نے تصدیق کر دیا ای تنک اس سے سیاد نیوز آج کے دن کے اندر تو نہیں ہو سکتی اس طرح کے لوگ اس طرح کے مضامتی کردار ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بہت کم ہے اور آج یہ بہت ہی سیاد سی نیوز آئی ہے اپنے مہمانوں کا تعرف کروا دوں میں نے رکھا تو بیسیکلی تو سارا ہمارا آج کل کرنٹ افیر جو وہ گھومی جوڈیشل پاکیج اور کونسٹیوشنل امنٹ کے گرد رہے ہیں بٹ آج ایونٹ فول ڈے تھا راول پنڈی اور اسلام آباد کو لے کے تو اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں تھوڑی بہت ناصر بٹ صاحب سینیٹر ہیں پی ایم ایلن سینڈ کا تعلق ہے میرے صاحب سٹوڈیو سے موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہربانو کروشی صاحبہ ہمیں سکائپ پر جوائن کریں گے بٹ صاحب سلام علیکم جی بٹ صاحب بفور ایٹ کے میں ٹاپک کی جانب آؤں میری ریکویسٹ ہے آپ دونوں سے مہربانو صاحبہ سے بھی اور آپ سے بھی ہمارے تین جرنلسٹ ہیں وہ آج گرفتار کیے گئے اور فیلڈ میں تھے میں اپنے ناظرین کو نام بھی بتا دوں اکرام اللہ جویہ صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا گئے سمی ابراہیم صاحب کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے اور حیدر شراج صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور حیدر شراج صاحب کا ادارہ جو خبر چلا رہے ہیں وہ میرے لیے زیادہ افسوسناک ہے میرے لیے زیادہ شاکنگ تھی کہ ان کی شدید زخمی ہے وہ اس ٹائم کیوپر اور ایون دن وہ گرفتار ہے صاحب صاحب تو فیلڈ پر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب ان کا کیا قصورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ابھی آپ سے سنا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب کوئی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ صاحبیہ کون ہے تو میرا نہیں خیال کہ صاحبیوں کو اس طرح ٹارگٹ کر کے کوئی پکڑا گیا یا کچھ ہوا ہوگا لیکن یہ کوئی مس انڈرسٹینڈ بھی ہو سکتے لیکن میں یہ درہوز کروں گا کہ میں یہ بلکل دیکھیں صاحبی جو ہوتے ہیں وہ تو ایک میں خود اس چیز کا عامیوں کے جو صاحبی برادری ہیں ان کے ساتھ تو ہم کھڑے ہوتے ہیں ان کی مشکلات ہمارے مشکل ٹائم میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم تو سب کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کچھ اس طرح کی بھی یہ ہوتا آپ کا پتہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کچھ چیز ایک جو صاحبی جو ہے نا میں خود بھی آپ کو پتا ہے کہ میں سٹوڈیو کم فیلڈ میں زیادہ ہوتا ہوں یہ بڑے منتی لوگ ہیں میں خود اس پر کہتا ہوں افس اینٹ بٹس کے بغیر اس کی مضمت نہیں میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں ایک بڑی بات مجھے ایک بات میں کرنی نہیں چاہیے یہ جو گنڈا پورسہ اس نے کتنی بدتمیزی کی صاحبی برادری کے ساتھ اس نے آج تک معافی نہیں یہاں پر رک جائیں ابھی آپ اس کی مضمت کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور بریک میں آپ پلیز فان بھی کریں گے رائٹ لیفٹ جہاں جہاں تک آپ پہنچ لیکن مجھے اب یہ نہیں بتا آپ مجھے جو بتا رہے ہیں یہ ہوگا کہ جب جیسے یہ شر پسند جو ہیں پی ٹی آئی والے اس پہ پہلے ان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہوگا بھر بانو صاحبہ ایک جللس کا کیا تصور ہوتا ہے فیلڈ میں وہ تو لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ this is what is happening in our country مجھے بلکل اگر مجھے موقع دیں نہ صرف ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے ہے کہ صحافیوں پر تشدد کیا گیا اور صحافیوں کو گرفتار کیا گیا مگر اس بات کے بھی اتنی ہی پرزور مضمت کرنی چاہیے ہے کہ پر امن شہریوں کو آپ جو بھی نام دے کر ان کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم نہیں رکھ سکتے آپ پر امن شہریوں پر شیلنگ نہیں کر سکتے لائف فائر نہیں کر سکتے آپ ان کو اوپر روبر بولٹس نہیں برسا سکتے یہ آپ کے بہانہ بازی ہے ہاں جی نہیں پتا کہ وہ صحافی تھے کہ نہیں تھے مگر اگر وہ پر امن شہری تھے پاکستان کے کیا تب بھی ہمیں مضمت نہیں کرنی چاہیے کیا تب ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ پر امن شہریوں کے ساتھ اس طرح برطاؤ کریں آپ مجھے بتائیے آپ سارا دن فیل میں رہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے شہری جتنے بھی نکلے ہیں پورا راول پنڈی نکلا ہے ہر کوئی پور امن تھا پور اعظم بھی تھا پور امن بھی تھا اور پور اعظم کیوں تھا کیونکہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لئے نکلے وہ اپنے آئین پاکستان کے تحفظ کے لئے نکلے مربانو صاحب ہم سوری ہم کٹنگیو پانل can you confirm it again عمران صاحب پلیز ذرا کنفرم کیجئے کاؤز ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ جہاں جہاں پر تحریکین صاحب کے کارکن جہاں جہاں پر کافلے جنہوں نے راول پنڈی آنا تھا پہنچیں وہیں پر اتجاج ہوگا طرح اس کو پینل confirm کر لیجئے پھر اس کے اوپر سوڑا سا ڈیٹیلن بات کرتے ہیں جی مربانو صاحب پلیز کانٹینیو جی میں تو بس یہی کہہ رہی ہوں کہ اب عظمہ بخاری صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کرنے کا بڑا شوق ہے وہ انفرمیشن منیسٹر ہے پنجاب کی مگر میرے خیال میں معلومات ان کے پاس کم ہوتی ہیں سڑکیں آج اگر بند ہوئیں اگر راستے بند تھے اگر اسلام آباد کے شہری اور راول پنڈی کے شہریوں کو محصور کر لیا جیا تھا تو وہ کس نے کیا تھا وہ ریاست پاکستان نے کیا تھا کنٹینرستان بنا کے ان دو شہروں کو موٹر وے تک ہم نے آج تک نہیں سنا کہ موٹر وے کو کنٹینرز کے ساتھ بند کیا جائے مگر آج ہم نے دیکھا کہ موٹر وے پہ بھی کنٹینرز لگے رہے تھے تو آپ اتنا خوف زدہ کیوں ہیں اگر لوگ پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں وہ حق دیں ہم صرف لیاقت باق میں ایک احتجاج کرنا چاہتے تھے اگر یہ کنٹینرز نہ لگاتے آپ بھی ہمارے ساتھ لائیب ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ لائیب ہیں شور کے آپ کے لیے بھی یہ خبر ہوگی ناظرین پتھر گڑ کے مقام سے سی ایم کے پی کے جو ہیں انہوں نے واپسی کا پلان کر لیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اتجاج کال آف کیا جا رہا ہے ان کی بات بیرسٹر گوھر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن ہے ان سے ہوئی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ یہ بھائی ہے کہ جناب ہمارا جو اتجاج کا مقصد تھا ہم نے وہ اچیو کر لیا ہے جو بھی ہمارا اس کا پرپس تھا جو پلان تھا ہم نے وہ اچیو کر لیا ہے اپنا ٹارگٹ لہٰذا اتجاج کو کال آف کر دیا گیا ہے اور پتھر گڑ کا مقام ہے وہاں سے سی ایم کے پی کے علی امین گھنڈا پور صاحب کا کافلہ جو ہے وہ واپس روانہ ہو گیا ہے میرے بارو صاحبہ کیا ٹارگٹ تھا کیا اچیو کرنا تھا جی بالکل ہماری جماعت کی طرف سے یہی ہدایت آئی ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے جو اتجاج ہے اس کو کال آف کریں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کشید کی ہوں ہم نہ پہلے چاہتے تھے نہ آج چاہتے ہیں ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور آج بھی ہم نے وہی کیا ہے مگر آج سوال بنتا ہے ریاست پاکستان تھے کہ کیا انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وہ رمن چہریوں پر اس طرح ڈنڈے برسا کے شیلنگ کر کے راستے روک کے اور یہاں تک کے لائیو ایمیونیشن پائر کر کے یہ آج کا سوال ہونا چاہیے ہے آج ریاست جواب دے ہے اور ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ اس سب میں ریاست کا کیا کردار رہا ہے ریاست کے پاس ایک بڑا سٹریٹ فورڈ سا ایک ناریٹیو ہوتا ہے یا ان کا ایک بڑا سٹریٹ فورڈ سا سٹانس ہوتا ہے کہ جناب دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی تھی انہوں نے این او سی نہیں لیا ایک سو چوالیس تھی دو چار پانچ لوگ اکٹھے نہیں کئی بھی پولٹیکل گیدرنگ ہو سکتی لہٰذا ریاست نے فورس یوز کیا روکنے کے لیے اپنی رٹ دکھانے کے لیے تو یہ یہ جو سیکشن وان پور پور ایک سو چوالیس لگا تھا آج یہ بھی میرے خیال میں تو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے آپ اس کو دیکھئے کہ جب بھی جب بھی پور امن احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو یہ خوف زیادہ ڈرپوک حکومت جس کی ٹانگیں کامتی رہتی ہیں یہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیتی ہے کیوں کرتی ہے کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھنا چاہتی ہے آٹھ فروری کو انہوں نے پاکستان کی عوام سے ان کا بوٹ چھینا اور اب یہ پاکستانی عوام سے ان کا حق رائے ان کا حق احتجاج حق جو اسیمبلی کا ہوتا ہے بوٹ چھینا چاہتے ہیں یہ کیونکہ جمہوری قدروں کو نہیں مردے نظر رکھتے کیونکہ یہ جمہوری لوگ ہی نہیں ہیں نہ یہ جمہوری میں یقین رکھتے ہیں نہ یہ آئین میں یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ قانون میں یقین رکھتے ہیں مجھے ڈیویلپنٹ بڑی تھی کہ ارتجاج کال اف ہو گیا تھا یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے یہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ قدر کریں کہ ہم ملک کو پہلے اول رکھتے ہیں بلکل میں بولوں گی کیونکہ آج بلکل ہم بولیں گے کیونکہ آپ جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں آپ جس طرح اس کی جمہوریت کو روند رہے ہیں جس طرح میں آپ کی ساری باتیں سنی اور میں جب بولوں آپ آج پاکستان کی عوام ہے کہ کس طرح آپ ان سے ان کے بنیادی حقوق چیننا چاہتے ہیں ہمارے بنیادی حقوق حقوق کا زامن آئین پاکستان ہے اور آپ اس آئین کو روند رہے ہیں ہمارا پیغام یہی تھا کہ پاکستان کی عوام اپنے حقوق کا تحفظ اپنے آئین کا تحفظ کرنے کے لئے نکلے گی آزاد عدلیہ کے لئے نکلے گی اور آج پاکستان کی عوام آپ نے یہ پیغام دے دیا ہے آپ سنے نہ سنے نو مہینوں نے کیا یہ سنگجانی میں کیا کیا پتھر مارے یہ پورا منشاری کے لئے آج انہوں نے آج پنڈی میں ان سے پوچھیں جلسہ آپ نے خود کیا کس نے کہا آپ جلسہ کیا اس لئے یہ نو سی کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ اب لوگ نہیں آتے اب وہ عمران خان وہاں سے بانے ضرورت ہے جتنے جلسے کیے آپ کنٹینر کیوں لگا تھے یہ جلسے نو سی کا انظار کرتا ہے عمران خان تو کہتا تھا اوہ آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا وہ جائج سہمہ کو لنگ کرتا تھا میں ایک چیز کا سارا دن لائے قسم فیلڈ میں تھا صبح اٹھاؤ فیلڈ میں تھا سات جگہ پہ کنٹینر لگے بہتے فیضاباد سے مجھے ایک بات مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی نگا رہیشنی مجھے نہیں پتا کہ امارا فرض نہیں ہے کہ ان شر پسندوں سے اپنی عمام کو بچائیں یہ کیا کرتے ہیں مارتے ہیں یہ سیسی جماعت ہے یہ سیسی جماعت ہیں اچھا مجھے پتائیں یہ انہوں نے نو میں کیا یہ سیسی جماعت ہیں انہوں نے انہوں نے سنجانی میں جلسے میں کیا کیا انہوں نے لاور کیا کیا وہ گنڈا پور آتا نا ہم تو اس کا کہہ جائے تو اس نے کلاشن کوو سے نہیں نہیں وہ بیلچا ہے بیلچا بیلچا تھا یا خدا کا فٹیج ہے فٹیج دکھا سکتا میں فٹیج دکھاؤں اگر کلاشن کوو ہو تو پھر اگر اگر بیلچا بات ہو اس نے پہلے بیلچا اٹھایا اس سے نہیں ٹوٹا پھر اس نے کلاشن کوو سے مار کے توڑا اور پھر مجھے بتائیں وہ ایک وزیرعال ہے پجاب کے پی کے کا ہے تو اگر اس نے آنا ہوتا ہے نا وہ پہلے آ جاتا وہ آتا ہی نہیں اس کو ڈر ہے کہ جو وہ ارکتے گالیاں دیتا ہے آج بھی دیکھیں کہاں سے چلا ہے اس نے آنا ہی نہیں ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے وہ صرف اور اس میں شر پسندی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی کام کوئی انگیجمنٹ شاید پرپس ہو کے پھر لوگوں کو انگیج کر کر رکھنا کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہوتا ہے نا اگر کوئی ہم ہے یا پیپلز کوئی بھی ہے تو اس کو لیڈر روکتا ہے کہ بھئی یہ بتے میجر نہ کرو عمران خان موقع بھی آگیا میں آپ کو بتا دوں لہور میں بھی جب جلسہ ختم ہو گیا لہور پہنچ گیا تھا کیا گیا انتظار گیا آپ مجھے بتائیں جلسہ اس کو پتا تھا لہور کا کتنے مجھے ختم ہونا تھا چھے بجے کا ٹائم سارا دن تھا نا ساری رات سارا دن تھا اگر اس نے آنا آچا تو وہ نہیں آئے گا وہ آپ اس کی وہ علاج ہے اس نے خود دیکھے آپ مجھے بتائیں جب وہ گالیاں دے برا بلا کے اس نے صافی برادری کے ساتھ کیا کیا آج آپ لوگ کیا کرنا مجھے آم نے تو کچھ نہیں کیا آپ نے دیکھے ایک پولیس نے اگر کچھ شرفسندوں کے ساتھ وہ بیچ میں شامل تھے کبھی کبھی آم بھی کالک مجھے بار بار امران صاحب پیچھے بتاتے ہیں مجھے پھر سے دکھ ہو رہا ہے باٹ صاحب کے وہ کہا کہ شدید زخمی ہے ایدر شراد سارا دن ان سے مضممت بھی روکے تو اس کے کیا ہے کہ آپ جس گلی چوک میں جائے کٹھے ہو جائے ان کے پاس بندے نہیں ہیں جلسے یہ نہیں کر سکتے ایک میرے کہنے پر کھلی چھٹی دے دیں ایک دفعہ کرو یار دکھاؤ کترے بندے یہ پر امن شہری بڑتا بندے نہیں ہیں ایک دفعہ کھلی چھٹی دیں ان کو بولے یار جاؤ جو جو تھا جاتا جاتا ہے کیا 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 نہیں راستہ بند تھا نہیں لگے یا بھائی خدا کا خوفی کریں بڑتا بیسے فیلزہ ریپورٹر آئیار اچھا اس سوری اس وقت گھنڈا پر کیوں نہیں پہنچ ساگا کیونکہ اس کے پاس جہاز ہے اس کے پاس ہیلیکپٹر ہے آپ نے لینڈ کا کرنے دیر آدھا نہیں اس نے معافی مانگی تھی جو اس کا پتہ ہے میں جب دہوں گا معافی مانگی لیکن آگے بیسے بڑت صاحب ہیلیکپٹر میں کتنے کی کارکون آ جاتے ہیں نہیں کارکون تھے خود ہی آ جاتا جرسے میں میں جواب دوں آج بھی بتائیں کتنے لیڈر آپ نے دیکھے ہیں سڑک میں یہ ہے ہی کوئی نہیں یہ سب بھاگے ہیں اچھا میر بارو صاحب ہیلیکپٹر پہ بھی تو آ سکتے تھے آہ ہیلیکپٹر اگر آنا چاہے تو ہیلیکپٹر پہ بھی آ سکتے تھے آج بھی آ سکتا تھا یہ شریفوں کو شاک ہے ان کی تو نہاریاں بھی ہیلیکپٹر میں مری جایا کرتی تھی دیکھئے ہیلیکپٹر میں ہیلیکپٹر میں نہیں جا جاتا جو لوگ اس کے لیے بھر کے دیتے ہیں ہمیں عادت ہے کہ ہم لیڈ کر کے اپنے ورکرز کو کارکنان کو احتجاج مرے کر جاتا ہم ہم احبانوں کی طرح نہیں پہنچتے جہاز پہ یا ہیلیکپٹر پہ اب جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہے وہ لاہور بلکل پہنچے وہ لاہور آئے آپ نے تو کہا تھا لاہور میں جلسہ جلسہ تو جی نہیں جی سر آپ نے وہاں پر آپ نے وہاں پر غیر پانونی طور پہ آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو وہاں حراسہ کیا کیونکہ آپ تو کہتے ہیں نا ہمارے لوگ نہیں نکلتے تو پہ حراسہ کیوں کرتے ہیں سنٹینرز کیوں لگاتے ہیں شلی کیوں کرتے ہیں کس بات کا خوف ہے اگر آپ کیسے لیں کہ ہمارے پاکستان کی عوام نہیں ہمیں ڈر ہے کہ عوام کو پھر نہ آپ لکھانے اب ناصر برد صاحب سنیئے میں بتاتی ہوں آپ کو خوف کس بات کا ہے آپ کو خوف اس بات کا ہے کہ فارم سینٹالیس پہ جال سازی کے تحت آپ کی حکومت جو ہے وہ کھڑی ہے آپ یہ جانتے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو نو میں کا آپ کا بیانیاں ہے جو آپ کہتے ہیں نو میں انہوں نے کیا وہ آپ عدالتوں میں ثابت نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہیں اسی لئے آپ پاکستان کے آئین میں ترہ میم لانا چاہ رہے ہیں آپ ملٹری کورٹس میں ان سب کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو شواہد نہیں دینے ہوں گے وہاں پر آپ اپنے اردی ستزائے دے تکیں گے یہ تو اتنا تو آپ کا اقلاقی جواز ہے اور یہ تو آپ کی بدنیتی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام ہم آج سڑکوں پر نکل آئی ہے اور شکر کریں کہ ہم نے آج احتجاج کال آف کیا آپ ہوش کے ناکن لیں لوگوں کو اس طرح مجبور نہ کریں آپ کی مجبوریاں بھی ہم سمجھتے ہیں مگر عوام کی بھی مجبوریاں ہیں عوام کو یوں مجبور نہ کریں کہ وہ پھر اس سے آگے بڑھ جائیں ہم عوام کو ابھی بھی ہم ان کو ان کا ان کو لیڈ کرتے ہیں ان کو باہر لے کر آتے ہیں ان کو ان کی حق کے رائے اظہار کرنے کا ایک موقع دیتے ہیں آپ نے آٹھ فروری کو ان سے ان کی آواز چینی اب آپ ان سے ان کی حقیق مہر بانوس احبہ آپ ایسا آپ کے پاس بندے نہیں ہیں لوگ باہر نہیں آتے ہیں آپ مجھے تو آپ پہ ترس آ رہے آپ کیوں اس طرح پیرانی کے عاملے روک ہیں عوام عوام آپ کے لیے نہیں آ رہی لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے آپ جلسہ کرتے ہیں کوئی نہیں آتا آپ اتجاج کرنا چاہتے ہیں اس کا بڑا سیمپل سلوشن ہے اگر آپ دونوں اجازت دے اگر آپ دونوں اجازت دے تو میں یہ سالیس بننا چاہوں گا میں خود سے سالیس بننا چاہوں گا ایک دفعہ میرے کہنے پر میری ریکویسٹ پر گورنمنٹ آف پنجاب کو یا یہاں پر فیڈل گورنمنٹ کو ایک دفعہ کہہ دیں کہ کھلی چھوٹی ہے ایک جلسہ آپ کر لو اچھا لاہور کے جلسے میں کیا پا بندی تھی آپ مجھے بتائیں کھلی چھوٹی تھی کوئی روڈ بند نہیں تھا مجھے بتائیں علی امین کو جس سے روکا کہ نہ آئے اگر میں آپ کو اچھا چھا چھا رک جا رک جا اگر میں آپ کو میرے بانو صاحبہ ایک سیکنڈ اگر میں اس موبائل فان کے اندر آپ کو فوٹیج ڈیٹ ٹائم کے ساتھ اس دن کی دکھا دوں کنٹینر لگے ہوئے تو پھر کنٹینر روڈ بان دیکھیں دیکھیں روڈ بان مجھے آپ بتا دیں اگر اس موبائل کے اندر میں دکھا یہ جو ہے نا فتنہ جماعت یہ یہ وہاں ویڈیو لگاتے فیس بک پہ کے دیکھیں بند ہے سر میں میں نے ٹویٹ کیا تھا وہی سے میں اسامت آ رہا تھا میں اسامت ان کو ٹائم ملا رات نو بجے سے لے کے دوسرے دن شام چھے بجے تک ٹھیک ہے تین بجے تک تین بجے تک پیپریشن اور پھر تین سے چھے جلسے کا تھا نہیں دیکھیں یہ آپ کیا بات کریں نہیں تین سے چھے کے جلسے کا تھا کوئی نہیں رات کو جب اجازت ملی پھر اسی جلسہ شروع کرتے یہ کرتے یہ ساری وہاں رکھتے یہ تو پتہ ہی جلا یہ بانو صاحبہ آپ کو نہیں تین سے چھے کے انسا جلسے جی یہ تو آپ نئی بات کو اسی لیے آپ جا کے پوچھیں جب ان کو انو سی ملا کہ رات ساڑھے نو مجھ ہے کہ آپ کو اجازت ہے آپ جلسہ کرو آپ پھر ہوا کیا انہوں نے سٹیج لگانے شروع کر دیا اوکے اوہ تک ہے جب آپ سٹیج لگاتے ہیں لوگ آنا شروع نہیں آپ انتظامات کرتے ہیں لوگ آپ کے لیے آتے ہیں جب وہ اب لوگ نہیں آئیں گے تو آپ کیا کریں گے رات نو مجھ سے لے کٹیگوری کی نو سے جلسے کی اجازت نو سے چھے تک ان کے پاس جلسے کی اجازت تھی مجھے اجازت اور کس کو کہتے ہیں مجھے اب وہ چیز بٹھائیں کہ ہم نے کہا جی کہ تین سے چھے جلسہ رات نو سے لے گا جب اجازت ملی اور شان چھے ان کا اچھا ایک لیڈر بھی ان کا مان گیا اچھا سنیں ادھر کون لیڈر ہے مجھے جواب نہیں وہ بھی نہیں آتے بچہ رہے یہ بریکنگ ہے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لے مجھے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے میرے لئے بھی ایک بریکنگ ہے honestly speaking میں اس دن بھی فیل میں میں لاہور سپیچلی جلسہ کور کرنے گیا تھا مجھے تھا کہ 3 to 6 اگر آپ سے کوئی تو آپ کو کسی نے روکا نہیں نہیں میں تو ریپورٹر رہتا نہیں میں تو پہلے سریوٹ پار رہا تھا آپ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ دن کو کسی کو روکا ہو بریک ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مجھے بریک پر جانے سے پہلے ایک میرے لی بھی خبر تھی خیر لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا میں اس کو مس انڈرسٹینڈ کر گیا میرے بانو صاحبہ اتنا لمبا چھوٹا ٹائم ناصر بٹ سب کہہ رہے ہیں آپ پنجاب گورنمنٹ یہ تھا میں ان سے بھی پوچھوں شاید میری طرح ان کو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا وہ لوگ سمجھ گئے ہوں کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی باقی تمام صاحبیوں کی طرح مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ رات نو سے اگلے دن آپ کو باست چھے بجے تک جلسے کا ٹائم تھا جی بالکل مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی مگر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ان کی مجبوریاں اب اتنی بڑھ چکی ہیں کہ یہ سچ بولنے کے بھی قابل نہیں رہے علی امین کا بتاہتے ہیں وہ چلا گیا گا رہے ہیں تو پلیس کپیٹ کرنے پھر آپ کے بارے ہیں یہ دیکھیں جو جلسے کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے تو یہاں پہ آ جائے نا این او سی انہوں نے لاس منٹ جاری کیا پھر ایک رات پہلے جو جگہ مختص کی گئی تھی اس کو چینج کر دیا بارہ گھنٹے ہمارے پاس تھے اس کے اندر بھی پہلے پولیس آ گئیں جتنا ہمارا جلسے کا سمان تھا وہ سارا وہ اٹھا کر لے گئے وہاں پر لوگوں نے سارا سمان چھوڑوایا پھر جی مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ بارہ گھنٹے ہی دیے جاتے ہیں جلسہ جلوس ارگنائز کرنے کے لئے اور جب سے اجازت ملتی ہے تب سے لوگ وہاں پر کٹھے ہو جائیں بلکل ہمیں یاد رہے گا کیونکہ آج کا دن پہ ختم تو نہیں ہوتی ہے کبھی ان کی حکومت پہ جائے گی کبھی ہماری حکومت پہ آئے گی ان کو بھی بارہ گھنٹے کا نوٹس یہ یاد رہے کہ یہ وہ جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس کو چار سال دیے گئے تھے میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لئے اور چار سال بعد بھی استقبال پہ صرف کبوتر اڑھ رہے تھے اور ریاست کے وسائل استعمال کر کے ریاستی جو ملازمین ہیں ان کو لاکر بھرنے کی جگہ کوشش کی گئی تھی اور پھر بھی خالی جگہ تھی تو وہی اتنا ہی کریں جتنا سہ سکیں ان کے تو دو دن میں پلیٹلٹ گر جاتے ہیں تو اس وقت جتنا یہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور جو یہ فستائیت کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں ان کو بھی شاید برداشت کرنا پڑے آگے جا کر تو پھر پلیٹلٹ ذرا سنبھال کے رکھے گا ناصر بات صاحب پھر آپ کی تو بہت تیزی سے کریش کریں گی آپ میں تو اتنا دمخم نہیں ہے کہ جتنا ہم نے دکھایا ہے ہماری خواتین تک میں آپ لوگوں سے زیادہ دمخم ہے کہ وہ ڈیر ڈیر سال جیل انہوں نے برداشت کی آپ نے ان کو سر پہ گھر سیتا آپ لوگ آپ لوگوں سے کس طرح گوڈ فیت انگیجمنٹ کی جائے جب آپ سچائی بھی نہیں بول سکتے آپ مطلب ٹھیک ہے فارم سنتالیس کی نقلی جالی حکومت آپ لوگوں کی ہے آپ کو کچھ جھوٹ تو بولنے پڑیں گے آپ کو آئین بھی روندنا پڑے گا اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے آپ کو آئین بھی بنانی پڑیں گی کہ وہاں سے آپ ملٹری کوٹس کو جگہ دیں اور کیونکہ ثبوت تو آپ کے پاس ہے نہیں نہ ووٹ ہے نہ ثبوت ہے بس ریاست آپ کی جبر آپ کا طاقت آپ کی فارم سنتالیس آپ کے مگر ایک چیز یاد رہے عوام پاکستان تحریک کے انصاف کی دیکھیں کتنے مجھے ان پر ترس آ رہے یہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آپ مجھے پتائیں آپ ان کو پتا چلیں گے کہ وہ بارہ گھنٹے رات نو بچے صبح شام چھے بجے تک چھے بجے ٹائم تھا آپ نے وہاں لکھ کے دیا ایک جملہ ریپیٹ کر دیں آپ نے کہا تین گھنٹے کا کون سا جلسہ ہوتا ہے نہیں کیسے تین گھنٹے آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ مجھے پتائیں ذرا یہ آپ سے آن ریکڈ رکھنا ہے پیٹی آئی کا یہی کام ہے انہوں نے جھوڑ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی آپ مجھے پتائیں آپ نے تو مریم سواش نیف کو اس کے والد کے سامنے تین سے چھل لکھا ہوا تھا دیکھیں وہ ملنے گئی اپنے والد سے آپ نے تو اتنا ظلم کیا کہ والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر کے ان کی طاقت کو ان کے حسنے کو کم کرنے کی کوشش کی وہ کبھی نہیں بولی انہوں نے تو آپ کا مقابلہ کیا تین سال وہ آپ کے ساتھ جو ججی شامل تھے جس کا نام ساکب نصار تھا آصف سعید کھوسا تھا بندیال تھا وہ تو آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے تھے ہماری تو درخواستیں چھے چھے مینے نہیں آتی تھی جج فسیلیٹیٹ کرتے ہیں سیسا دانوں کو کیا کرتے تھے آپ مجھے پتائیں نواز شریف کو ساکب نصار جیسے پندے سے تو ہر چیز لے لینے چاہیے اس کو تو صاحب کا چیف جرسس کہنا بھی بڑت سا پتہ ہے مجھے افسوس کہتے ہیں آپ میرے بڑے بھائییں میری سن لیں مجھے کوئی آپ نے بات نہیں کر رہا آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہوں میں آپ کو ریائیٹی باتاتا ہوں آپ کو یہ بھی نہیں بتا ان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں یہ لوگ دھونٹ بھولتے ہیں آج یہ جن مطرم جج صاحبان کے آپ نام لے رہے ہیں کل کوئی مہربانو صاحبہ کی پارٹی کسی جوار جج صاحب کا نام لے تھوڑا سا عجیب سا میں کہتا ہوں کہ اس کو شرم سے ڈوب مرنے چاہیے اس نے اس ملک کے ساتھ جو کیا نواز شریف کو کس پر سزا دیا اکامہ چلاتے پانامہ چلاتے چلاتے کچھ نہیں ملا اس نے کہا جی اکامہ آپ نے اپنے پیٹے سے تنخواہ نہیں لی یہ تنا بڑا جرم آپ نے کر دیا ہے فر لائف ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا کیا انصاف یہ ہے زلفکار علی بھٹو زلفکار علی بھٹو کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے فانسی دی چالی سال بعد ان کو یہ انصاف ملا جی وہ فیصلہ آپ نے غلط کیا تو کیا سپریم کورٹ فیصلہ غلط کر سکتا ہے ایک جماعت ہے آپ کی تحادی آج کل پیپلز پارٹی ان کے ایک وزیر عظم کو اٹھایا گیا تھا جن کا نام تھا یوسف رضا گلانی صاحب اور آپ لوگوں نے کہا تھا بلکل ٹھیک فیصلہ ہے دیکھیں میری بات سنیں چوتریفتخار کو میں آپ کو بتاؤں لاور سے کون نکلا تھا لیڈر جس نے چوتریفتخار کو بال کر رہا تھا یہ وکیل یہ یاد رکھے نوازشریف نکلا تھا تو جب وہ گجرانوالے پہنچے تھے تو چوتریفتخار وال ہو گیا تھا ججز کا ساتھ ہم دیتے ہیں ججز کا ساتھ دیتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں جہاں نائنصافی ہو اس پہ بولنا چاہیے آپ مجھے بتائیں کہ جو ججز اگر دیکھیں اجاز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاج تھا سپریم کورٹ کا جاج تھا وہ اس کے اوپر جس کا نام تھا جج ارشد ملک اس کے اوپر ملٹین جج بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا 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 آپ کی ویڈیو دیکھی ہے جج ارشد ملک کی ریکارڈ کس نے کیا نہیں وہ بول رہا ہے سچ میں نے مجھے بتایا اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جو میاں نواز شریف جب آئی کورٹ میں اپیل کریں گے اور بھی اور ویڈیوز ہیں اور جج ارشد ملک نے ایک اور بات کہی تھی اور ویڈیوز بھی ہیں کہ مجھے ساکم نصار بھا کے کہتا تھا نواز شریف کو استعاد ہو کہ یہ ملک آلتے جنگ میں ہے تو ایسے جج کو آپ نے بھی میں تو اس کو صاحب کا چیف جویسس کا نا بھی توہین سمجھتا ہوں لیکن بات یہ ہے یہ انصاف ہونا چاہیے کے نہیں انصاف تو ہمیشہ ہونا چاہیے یہ آج بھی ہونا چاہیے ضرورت ہے آج بھی انصاف کی آج بھی ضرورت ہے بڑھ صاحب لیکس بھی آنے آپ بھی بلکل ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے اور عمران خان عمران خان کے نہیں پھنا کہاں آج آج آتا تھا good to see you تو آج بھی میں نے وہ جیس صاحب کی بات سنی انہوں نے کہا جی آپ نے جو سوچا اس کی بھی زمانت ہم لے رہے ہیں عمران خان آپ نے بہت کافی بے معنی گفتگو ہو گئی رک جائیے اب اگر آپ کہتے ہیں نا کہ زمانتیں نہیں لگتی تھی آٹھ آٹھ مہینے وہ غلط تھا غلط تھا نا جواب لے دی غلط تھا نا تو آج بھی آج وہ ٹھیک ہے کیونکہ آج بھی وہی ہونا ہے نہیں نہیں یہاں نہ کرے کتری پوٹیشن پڑی ہوئی آپ نے عدالتی نظام کو مفلوج کر دیا ہے کمپلیٹلی اس کو آپ نے پیرلائز کر دیا ہے آپ کی ریاست کی طرح سے جو انویسگیٹنگ آفیسر آتے ہیں وہ یا ریکارڈ نہیں پیش کرتے یا وہ کہتے ہیں ان کی انویسگیشن نہیں کمپلیٹ ان کے پاس شواہد نہیں ہے یہ ڈیڑھ سال ہو گیا نو میں کی کیسز آگے نہیں بڑھے اس میں رکاوٹ ہم نہیں ہیں اس میں رکاوٹ ریاست ہے اس میں رکاوٹ انویسگیٹیو آفیسرز ہیں آپ نے نو میں کیا کہ نہیں اصل اس کے اندر رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی بیانیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو محصور کرنے کے لیے اور توڑنے کے لیے بنایا گیا یہ آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت بڑا فریب ڈاکٹر یاسمین راشد کون ہے مجھے بڑا آرڈ لگتا ہے مجھے بڑا آرڈ لگتا ہے وہ جو پینک لہا رہا تھا وہ کون تھا اندان خان کا پانچہ تھا مجھے کاٹسے میں بڑا آرڈ لگتا ہے میں تعروف کروا دوں میرے بانو صاحبہ میں ایک منٹ تعروف میں تعروف کروا دوں ڈاکٹر یاسمین راشد وہ ہیں جو کینسر سروائیور ہیں جیل کے اندر ہیں اور وہ کلیمنٹ ہے کہ میں نے ملک کے سابقہ وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن ہرا آیا وہ کلیمنٹ ہے پلیز آپ مجھے میری بات کا جواب دیں میں نے وہی بتایا ایک بات کا جواب دیں وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کون سی جس وہ کہہ رہی ادھر چلیں ادھر جا کے میں عملہ کرنا ہے تور کمانڈر کے در جانے آپ نے کو ویڈیو دیکھی ہے آپ نے کو ویڈیو دیکھی ہے آپ نے کو ویڈیو دیکھی ہے کیا آپ کو وہ ویڈیو نہیں یاد کہ جوکٹر یاسمین لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہاں سے اندر نہیں جانا ہے ہم نے کسی جس چیز کو نقصان نہیں پہنچانا ہے کتی سادی ہے میری بین کتی سادی ہے میں بندل لے جاؤں اندر نہ جانا تھوڑی حمد تھوڑی حوصلہ کر لیں آج آپ حکومت میں ہیں کالاہ اپوزیشن میں ہوں گے حمد حوصلے کی ضرورت پڑے گی یہ وہی ڈاکٹر یاسمین ہے جو لوگوں کو روکتی رہیں اور ہمارا تو آج بھی ماننا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں تھے جنہوں نے اندر جا کے آگ لگائی اس لئے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی پوٹیج وہ شواہد عدالتوں میں پیش کی گئے پیٹ کسے لے رہی تھی پوچھے آپ پوچھے عدالتوں میں پیش کی گئے اگر آپ کے پاس ہے آپ نے ایک جھوٹا بیانیاں بنایا ہے اس کو آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ بیانیاں نہیں پکا زمنی سوال ہے زمنی سوال ہے وہ پینٹ کس نے لرائی تھی ملٹیپل ٹانچ پوچھ چکے ہیں وہ پینٹ کس نے لرائی تھی وہ کون تھا جی پینٹ حسان نیازی نے لہرائی تھی ضرور مگر کیا پینٹ لہرانا آگ لگانے کے مترادف ہوتا ہے مجھے تو اللہ آگ لہرانے کو آگ لہرانے کو آپ شرپزندی کہتے ہیں آپ اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتی جتنا جرم ہے اتنی سزا دیجئے جتنا جرم ہے اس کے مطابق سزا دیجئے تو ٹھیک ہے پھر آپ یہ نو میہ میں جو ملوث ہے نو میہ میں ملوث آپ لوگ تھے آپ لوگ تھے آپ لوگوں کو لے کے گئے اگر میں کسی کو لے کے جاؤں میں کسی کو لے کے جاؤں آو میرے ساتھ اس گھر پہ چلتے ہیں جب وہ سب پہنچیں یار اس کو مارنا نہیں ہے بس اس کو دیکھو جس میں آپ کا ذکر کیا ہے جس کا کوئی مجھے بریک پہ جانا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے والد کہتے ہیں حسان نیازی کے والد چھے چھے مینن کی ملاقات نہیں ہوتی نہیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ نو میلی کے واقعات میں یہ لوگ شامل تھے عمران خان نے کہا ایک پکلون لہرانے کے لیے ایک پکلون لہرانے کے لیے کیا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے ہے نہیں آپ مجھے بتائیں مجھے بریک پہ جانا ہے ایک چھوٹی سی بات عمران خان نے کہا اس نے ہر میں اس نے کہا جی کہ مجھے فٹیج دکھائیں سی سی ٹی وی دکھائیں دکھائیے پھر میں معافی مانگوں گا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کسی ریڑی والے سے کسی ڈرائیور سے ہر بندے سے پوچھیں کہ نو میری کن لوگوں نے کیا ناصر بٹ صاحب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ بیڑی والے سے اگر پوچھیں گے کہ نو میری کس نے کیا میں آپ سن کر خوش نہیں ہوں میں آپ اس بات محرام کیا آپ کتین ریٹھائی سے کوئی باتیں کریں جو عمران جھوڑ بولتا تھا کہ پینٹیس پینٹر ہے ناظرین ایک چھوٹا تھا ناظرین ایک چھوٹا تھا ایک چھوٹا تھا بات واپس آرے چھوٹا تھا بریک ویلکم بیک ناظرین ٹاپک کچھ ہار بھی تھے لیکن پھر وہ ڈراغ ہوگی تھوڑی سی کانورسیشن and all we have to stick to the topic now because میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی مہمان یہ فیل کرے کہ میرا کومنٹ رہتا تھا اور آپ آگے چلے گئے مہربانو صاحبہ ہم آپ ہی پہ تھے جہاں پہ بیک پہ گئیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو پی ایم ایل این کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ بندہ کس طرح اچھے اخلاق کے ساتھ انگیج کرے مطلب کہ good faith انگیجمنٹ کس طرح کی جائے جب وہ سچائی کو ماننے کو تیار نہیں دیکھئے بہت ظلم ہوا ہے پچھلے ڈیٹھ سال میں اور اس کی گواہی پاکستان کا ہر شہری دیتا ہے اگر وہ بات کر رہے تھے جانے سے پہلے کہ ریڑی والوں سے پوچھیں اگر ریڑی والوں سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ریڑی والوں سے یہ جا کے پوچھئے کہ آٹھ فروری کو کیا ہوا ریڑی والے سے یہ جا کے پوچھیں کہ ووٹ انہوں نے کس کو ڈالا اور نکلا کس کا تو یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو جس کی وجہ سے یا بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج بھی اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ معاشی استحکام بھی نہیں آ رہا نہیں آئے گا آپ آئی ایم ایف سے بے شک آپ کو پروگرام مل گیا ہو آپ کی جو انفلیشن جو نمبرز کا ہیٹ پہ رکھے رہے انفلیشن نیچے ہوئی ہے مہنگائی کی رفتار پچھلے سال سے ضرور کم ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں مگر یہ ایک چیز میں بتا دوں تر آئے ہیں اور آج اس کے اوپر یہ جشن منا رہے ہیں اور یہ وہی وہی پوائنٹ ہے یا یہ وہی پوائنٹ ہے ہماری معیشت کا کہ جس کے اوپر یہ مہنگائی مقاوم ماچز کیا کرتے تھے آج یہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ ہم ملک کو اس نہج پر لے آئے آپ نے اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیا ہے اور اب مزید دھکیل نہ چاہ رہے ہیں آئینی ترہ میم لاکر اور وہ بھی اس طرح کی اندھا دھن آئینی ترہ میم لے کر آ رہے ہیں جس کا ان کے اپنے ارکان کو نہیں پتا ناصر برد صاحب سے پوچھ لیجئے کیا انہوں نے مصابدہ دیکھا ہے میں آپ کو سو فیصد گیارنٹی کرتی ہوں ان کو آج تک بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس مصابدے میں کیا ہے مگر ووٹ دینے کے لیے وہ پور عظم ہے تو یہ تو انہوں نے جو پارلمان ہے اس کی حیثیت میں بات کر رہی ہوں میں بات کر رہی تھے ابھی بھی آپ نے پارلمان کو اور آپ نے عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو ایک ربر سٹیمپ بنا دیا ہے بھیڑ بکریاں بنا دیا ہے شاید اس لیے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی جو صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام نے منتخب بھی نہیں کیے تو وہ تو عوام کی رائے کی اکاس تھی ہی نہیں کرتے اس لیے نہ آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت آپ کو جو حکم آ جائے اور جہاں مجبور کر دیا جائے اب وہاں چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح کتار میں کھڑے ہو جاتے ہیں بوٹ دینے کے لیے بغیر پڑھے بغیر سمجھے برٹس آپ ایک سکر آپ نے مصابدہ پڑھا نہیں 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 میں سب کچھ پڑھا ہے میں ایک بات میں جواب ہی نہیں دیں میں پوائنٹو پوائنٹو پوائنٹ میں پرانی بات میں آپ جواب دیتا ہوں آپ نے مصابدہ پڑھا مصابدہ پڑھا مصابدہ پڑھا میں لگار ہوں گا میں مصابدہ پڑھا دیکھیں مصابدہ جب تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسیمبلی میں آتا ہے جب اسیمبلی میں آتا ہے تو پھر وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے آپ نے پڑھا ہے سننے پلیز میری بات آپ سینیٹر ہیں آپ پھر مجھ میں اور یہی تو بارک مجھے مجھے ہمیں بلایا گیا پی ایم صاحب نے دو بیٹنگ کی دو دفاں پی ایم آؤس میں گئے انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بتائیں کہ ایک آئینی ترمیم آئے گی مصابدہ تیار ہو گیا جب تیار ہو جائے گا تو اسیمبلی میں سب سے پہلے اسیمبلی میں آتا ہے کیابنٹ میں آتا ہے دیکھیں نا کیابنٹ میں آتا ہے پھر اسیمبلی میں پھر وہ پبلک ایک وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا پبلک کا جو ایک نا میں اس کو کہوں کہ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے جب پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں مولانا صاحب نے مصابدہ پڑا تو انہوں نے کہا کہ یہ یہ تین شیکیں چاہ رہے ہیں ان کو نہ کریں مولانا کا اس لیے میٹر اس سواب نہیں ہے اب مجھے بتائیں ایک سیکنڈ مولانا صاحب ہے ایک سیکنڈ مولانا صاحب کا میٹر نہیں کرتا زیادہ میٹر کرتا ہے آپ لوگ کا کیونکہ آپ وہ جماعت ہیں جو لے کے آ رہی ہے تو آپ سینٹ میں بیٹھے ہوئے میرے جیسے انپڑے جو لوگ ہیں ہمارے مائنڈ میں سینٹ کا امپریشن یہ ہے کہ بہت پڑے لکھے بہت ریفائنڈ لوگ جو قانون سازی کریں گے جو کھل کے معاملات کو لے کے آ رہے ہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں ہونا تو ایسا چاہیے دیکھا ہوا یہ کہ جب انہوں نے مولانا صاحب کو ظاہر ہے ہمارے پاس نمبر نہیں ہے نا پورے آپ نے مصابضہ دیکھا ہم نے صرف سباب سے جواب دیتی ہے ہم نے جب ایک ماہ میں لے لیا گیا مصابضہ دیکھا یا نہیں دیکھا نہیں مصابضہ تو کسی نے اس وقت نہیں دیکھا نا سنو میں بتاتا ہوں وہ ہمارے جو ہمارے جو وزیر قانون سے یہ کیسی یہ مینٹمیٹ تھی جو میرے سینٹرز نے بھی نہیں دیکھی اس ملک کے آر جو میرے وزیر قانون تھے ان کی اگر انہوں نے بھی نہیں دیکھی پارٹی میں دو تین پندوں کے ذمہ لے گا کہ یہ چیزیں تیار کی جائیں پھر اپوزیشن کے پاس وہ چیزیں آتی مولانا صاحب قوم دکھانا چاہتے تھے سرم اندگی سے جملہ کیا یہ پکر چلا کہ مزیر قانون نے اسیمبلی میں کہہ دیا کہ مصابضہ میرے پاس ہے نہیں تو کس سے تیار گیا مولانا مزیر قانون نے تیار گیا یہ باتیں وہ ختم ہیں وہ جو کرنل آگر پوری اسیمبلی چلاتا تھا ان کے دور میں اب نہیں چلاتا کوئی ضرورت نہیں تھی پیچا رہے ہو ایم این اے کی کوئی ویلیو نہیں تھی آپ مجھے بتائیں ایک سکر نہیں ایک سکر نہیں آج بھی فیڈرل لوجز کے اندر آج بھی فیڈرل لوجز کے اندر کسی ایم این اے کی فیملی یا کسی کا سٹاف جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ چل رہا تھا ایک میری بات سنیں آج 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 انہوں نے ایک ایکشن لیا نا کیا انہوں نے جو وہاں کے آہ لوگ تھے ان سے کیمرے مانگوا ہے کہ یہ کیسے ہوا ایکشن کیا لیا سن ایکشن میں بتائیں اور وہ کیا نا ہے ایکشن ہوئے وہ کمیٹی بن گئی کمیٹی آگے سے مصابدے میں اور دیکھیں وہی کمیٹی مصابدے میں سب لوگوں کو اسی اسیمبلی کے جو لوگ وہاں رہ رہے تھے اسیمبلی اپنا پارلیمنٹ لاجز پہ انہوں نے کہا یہ آپ جیل نہیں جائیں گے یہی ٹھائریں گے سب جو یہی کرتے ہیں لیکن کس سے پہلے وہ رہ کے آئے اور عمران خان کے زمانے میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے وہ فوٹیج مجھے فوٹیج بھی یاد ہے میں بیٹروں بھی وہ کیا ہوا تھا آپ بتا دیں تب فیڈرل لاجز اسیمبلی کا حصہ نہیں گنا جاتا تھا اس کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ آئندہ فیڈرل لاجز نہیں اس وقت ہوا کیا تھا کیا اس وقت کے سپیکر نے کوئی ایکشن لیا تھا تب وہ پھستا نہیں تھا تب بھی غلط 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 تھا اب اب وقت چینج ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی سہکام کیوں نہیں آیا مہربانو صاحبہ جب آپ دو ہزارہ ٹھارہ میں عمران خان کو بوٹ چوری کر کے مسلط کیا گیا آر ٹی ایس بند کیا گیا سور پہ ایک کومنٹ صور پہ ایک کومنٹ پیز کر رہے ہیں ایک کومنٹ کر دیں دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک کومنٹ کر دیں آٹھ فروری کا الیکشن فری این فیر الیکشن تھا اچھا کونسی جماعت ایک پلیز ابھی مجھے ایک بات کا جواب دے مجھے ایک بات کا جواب دے کپک میں الیکشن فیر ہوئے چلے پہلے انسا پوچھ لے آپ پہلے جواب دیں اس کے لیے بنے نا ٹربیونل کام نہیں کر رہے نہیں سنے کیوں بھی کام کر رہے ہمارے دو بندہ کام کر رہے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں ان سے پوچھیں کی پی کے میں الیکشن ٹھیک ہوا ہے جو مربانو سارے دا آٹھ فروری کا الیکشن ٹھیک ہوا ہے کٹیگورکی پلیز آپ نے کٹیگورکی مرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوا آٹھ فروری کو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے آٹھ فروری کو سیلیکشن ہوئی ہے ناصر باک صاحب ناصر باک صاحب وہ آدمی ہیں جو لوگوں کو آکسفرد یونیورسٹی کے بعد تو بھیج سکتے ہیں خان صاحب کے خلاف غفتگو کرنے میں مگر آکسفرد یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں آکسفرد یونیورسٹی والے وہ اخبار والے لکھتے ہیں مہاربانو ساہب ایک سیکنڈ باک صاحب لیٹ می فینش لیٹ می فینش باک صاحب جب آپ تھوڑا سا غلب بات کرتے ہیں تو مجھے جواب کریں تھوڑا حوصلہ پیدا کردیں مجھے حوصلہ ہے تو آپ بھی باتیں سور رہو اتنا جھوڑ کون جنگتا ہے پلیز پلیز آپ لوگوں نے آپ جس جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں اس جماعت کے لیڈرز ہی نہیں اپنا الیکشن جیتے تو باقی کیا جیتے ہوں گے بس پھر آپ پہ اللہ ہی حافظ ہے مہاربانو ساہب اللہ ہی حافظ ہے جو تین دفعہ وہ الیکشن نہیں جیتا ہے تو پھر آپ پہ اللہ ہی حافظ ہے ناصر بات صاحب آپ لوگ الیکشن نہیں جیتے اور یہ بھیڑی والا جانتا ہے بھیڑی والا کا پتہ ہے نوم ای کس سے کیا ہے آپ جا کے تو دیکھئے یہ عجیب سی بحث ہے مہاربانو ساہب ایک سیکنڈ یہ عجیب سی بحث ہے وہ بات کرتے ہیں الیکشن کی وہ بھی سن لیے آپ بھی سننے نہیں وہ بات کرتے ہیں الیکشن کی آپ باتے لیتے ہیں آپ مینڈیٹ ہی ملا آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے مسابداری پڑھا آپ کہتے ہیں نوم ای جو کسی ایک پوائنٹ کا نوم ای کے مجرم ہیں بہت بڑے انہوں نے ادازیں ثابت کریں گے ہم آپ کے سامنے ہوئیں گے آپ مجھے بتائیں آپ یہ سمجھ جائے کہ نوم ای ظلم ہوا ہے بالکل ظلم ہوا ہے بالکل ظلم ہوا ہے وہ شہدہ کے جو پتلے جلائے گے یہ کون کرتا ہے بشون عظمی کرتا ہے سزائے دلوائن کو یار یہ چلے گی عدالت میں سیاسی جو ہے نا سیولین کا کیس جو ہے وہ ملٹری میں نہیں چل سکتا عدالت میں روکا ہوا ہے عدالت اس کا فیصلہ کر دیں باقیوں کی تو لگے ہوئے نا پروسیکٹر آپ کو پاس ہے عدالت میں کہا آپ کسی کا فیصلہ سوائی نہیں سکتے بھائی عدالتیں ان کے تھو نہیں ہے نا 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 میں گئے ہیں نا اب جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے گی سب then we should not talk about it we should not talk about it we are waiting for that one کہ وہ stay ہوئے ہیں میرے شعال میں ماذرت کے ساتھ ناصر بڑھ صاحب you should not be in the senate آپ کوئی نہ پڑھ لکھ کے کوئی بات کر رہے ہیں نہ آپ نے مسابقہ پڑھا ہے نہ آپ کوئی بہت ہے آپ مجھے بتائیں کیا یہ stay نہیں ہوا عدالت میں گئے ہوئے آپ کے ڈھی سوالین کا جو کیس ہے وہ اس کو آپ جو چیف جستیس اف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے کیوں نہیں ٹیک آپ کی اس اس پرٹیشن کو کے جو ریویو کے لیے گیا رہا ہے سوالین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے سر تو پھر آپ کے دور میں کیوں ہوا پلیز مجھے مکمل کرنے دیجئے بہت اچھی طرح مجھے چیخ اگر آپ آج ابھی کہہ رہے ہیں آپ نے خود کہہ دیا کہ آج تجھے آدالتے آزاد ہیں تحریکین صاحب کے دور میں نہیں تھی مگر آپ کے سنہرے دور میں آزالتے آدالتے آزاد ہیں تو ان آزاد آدالتوں میں کیوں نہیں آپ چلانا چاہتے کیس آپ انہیں بند کمروں میں ملٹری کورٹس کی آزاد آدالتوں کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہے آپ کہتے ہیں امران خان معافی مانگے بربانو صاحبہ سوری میں پھر سے کٹ رو آپ پہ ایک دفعہ سوری ہمیں پھر سے کٹ رو آپ دولت یہ آزاد آدالتے ہیں ایک ایک بٹھتے ہیں یہ آزاد آدالتوں نے ابھی نا مقصود نشستوں کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا مرانو صاحبہ میرا تو ماننا ہے کہ عدالتیں اگر دباؤ سے پاک ہو جائیں اگر عدالتوں پہ دباؤ نہ ہو تو عدالتیں آزاد فیصلے کرتی ہیں مبت بدقسمتی سے جب عدالتوں نے آزاد فیصلے کیے تو تب حکومت کو یہ مجبوری محسوس ہوئی کہ وہ آئینی ترامیم لے کر آئیں اور وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی آزادی کو محسور کریں اب کیا ہو رہا ہے جو سبدہ ہے جو کہ ناصر بٹ صاحب نے نہیں پڑھا نہ ہی وہ پڑھیں گے نہ ہی ان کو کوئی شوق ہے آپ نے آج یہ ریجسٹر کروا کے جانا ہے کہ ناصر بٹ صاحب نے نہیں پڑھا آپ نے آج یہ ریجسٹر کروا کے جانا ہے کیونکہ انہیں نے نہیں پڑھا ابھی میں نے بات کی دیکھتے ہیں جو آپ نے دیکھیں کہہ دیں کہ انہیں پڑھا ہے مجھے ایک بات بتا دے پھلیں انہیں کہہ دی گیا میں آپ کو یہ گیارکی کرنے کو تیار ہوں کہ یہ ووٹ دیتے وقت بھی نہیں پڑھیں گے ووٹ دینے کے بعد بھی نہیں پڑھیں گے بٹ صاحب آپ مجھے بجھے بجھے کریں کیا پڑھیں گے مجھے آپ بتائیں مخصوص نشیستوں کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ ایک جماعت جو تین دن عدالتے آزاد ہیں یہ کیا عزاد ہیں آپ نے کہا عزادتے آزاد ہے میں نے کب کہا جب فیصلہ ہو جاتا ہے آپ نے کہا عزادتے آزاد ہے قانون کے اگر آپ بھٹکے فیصلہ کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ عزاد بندہ میں نے نہیں کہا عزادتے آزاد ہے آپ نے کہا عزادتے آزاد ہے تو دو ججز نے کہا کیا تو دو کی مانے یا آٹ کی مانے اچھا ایک مجھے بتائیں ایک فیصلہ غیر اس کو آپ کیسے مانیں گے کہ آپ کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیں دو کو ماننے یا آٹ کو ماننے جس دو کو ماننے یا آٹ کو ماننے نہیں نہیں ہم آٹ کو مانتے ہیں پھر وہ ججز کہتے ہیں جی کہ ہم اپنا قانون بنا رہے ہیں ری رائٹ نہیں کر سکتا ہے چیف جسیس سپریم کورٹ کوئی بھی قانون یہ ہے کہ آپ جس جماعت میں جا کے ہوں جماعت چھوڑ نہیں سکتے یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت چھوڑ دیں آج کا شو آپ نے دیکھا کچھ کنسٹرکٹیو گفتگو ہو جب میں اس کو کنکلوڈ کروں تو کچھ نہ کچھ میں سیکھ کے جاؤں اور کچھ مہمان میرے ایک دوسرے سے سیکھ کے جائیں اسی دعا کے ساری اجازت دیجئے کہ جو بھی ہو اس ملک میں آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے اس ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو اپنا بہت طرح کیان رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ